بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جونئرکل کا جو پیپر شروع کیا تھا پارٹ سکس اپلوٹ کر لیتے ہیں اسی سلسلے میں اور آج کا پارٹ بھی میٹی میٹکس کی کسٹنز ہے یہ پیپر چوبیس دسمبر دوہزار بیس کو کے پی کے میں دریکٹوری جنرل اپلائن ہیومن اور رائٹس دیپارٹنک کے لئے ہو چکا ہے بی پی ایس ایلیون کا پیپر ہے تو شروع کرتے ہیں پیچن نمبر سیونٹی سکس ہے پیچن نمبر سیونٹی سکس انتہائی ایزی ہے پیپلیشن اپا ٹاؤن انکریز پرام ایک لاکھ پچترہ زار تو دو لاکھ باچ سٹھہ زار پانچ زار دوستو یہ پیچن کبھی پیپرز میں میں دیکھ چکا ہوں کی یہ پیچن آگا ہے تو دس سالوں میں ایک لاکھ پچترہ زار سے دو لاکھ باچ سٹھہ زار پانچ سو تک بڑھ گئے ہیں تو سالانہ پرسنٹیج معلوم کرنا ہے تو چلیے ہمیں سوڈ میں معلوم کرتے ہیں کیسے پیانڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دس سالوں میں کتنا انکریز ہوا ہے تین یئرز کے تین یئرز میں کتنا انکریز ہوا ہے یہ ہوا ہے دو لاکھ باچ سٹھہ زار پانچ سو تک ہوا ہے اس میں سے ایک لاکھ پچھترہ زرہ گرف مائنس کریں تو یہ آئے گا دوستو ستاسی ہزار پانچ سو انکریز ہوا ہے دس سالوں میں دس سالوں میں ستاسی تو اس کو پرسنٹیج میں کنورل کرنا ہے پرسنٹیج میں کنورل کرنے کے لئے یہ کہ انکریز کتنا ہوا ہے ستاسی ہزار پانچ سو شروع میں کتنا تھا ایک لاکھ پچھترہ ہزار اور اس کو ضرب دینے آپ نے سو سے اس کو اگر آپ سال کرو گے تو آپ کو آئے گا ففٹی پرسنٹ اب دس سالوں میں پچاس ہے تو ایک سال میں کتنا ہو گیا تو پچاس کو دس پر تقسیم کرو تو آئے گا پانچ پیس ست تو یہ سالانہ انکریز کتنا ہے پانچ پیس ست ہے آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے پیچھ نمبر سیونٹی سیونٹی ایوریج اف فرسٹ ٹین نیچرل نمبر اب نیچرل نمبر اور ہول نمبر نے توڑا سا فرق معلوم کر لیں نیچرل جس کو قدرتی عداد کہتے ہیں وہ ایک سے شروع ہوتے ہیں اور ہول نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جو کی زیرو سے شروع ہوتے ہیں تو نیچرل نمبر پہلے دس ایک دو تین چار پانچ ست آٹھ نو دس اس کو آپس میں جمع کریں اس کو اگر آپ جمع کرو گی تو آپ کو انسر آئے گا پچ پن پچ پن کو دس پر ڈیوائیڈ کریں تو آنسر آ جائے گا پانچ اشاریہ پانچ آپشن بی کریٹ آپشن اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کسٹن تھوڑا سا مشکل ہے اس کو ذرا خور سے دیکھیں کیچرل نمبر سیونٹی ایٹ کو کیچرل نمبر سیونٹی ایٹ کہتے ہیں کہ اور شاک کیپر مار ہیس کو ٹوینٹی پرسنٹ اباؤ کاسٹ دکاندار ہے وہ اپنے آئیٹمز پر بیس پیسد منافع کماتا ہے لیکن بٹ allow ترٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ فار کیش پیمنٹ بیس پیسد لگا کر پھر تیس پیسد ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو اس کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا پچن سمجھ گئے ایک دکاندار ہے جو چیز خریبتا ہے اس پر بیس پیسد منافع لگاتا ہے پھر اس کے بعد تیس پیسد ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو لاؤس کتنا ہوا چاہاں دیکھیں پرس کریں یہ آئیٹم پرس کریں یہ آئیٹم کتنے کا ہے سو روپے کا ہے لٹ کاسٹ پرائس سو روپے کا ہے بیس پیسد منافع کمانے کے بعد اس کی قیمت کتنی ہو جائے گی اپٹر ٹوئنٹی پرسن مارک اپٹر ٹوئنٹی پرسن مارک کمت ہو جائے گی ایک سو بیس روپے اب ڈسکاؤنٹ دیتا ہے ترٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو ترٹی پرسنٹ ایک سو دیس کا ترٹی پرسنٹ لکھاننے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تیس تقسیم سو ضربی ایک سو بیس تیس تقسیم سو ضربی ایک سو بیس تو اس سے آپ کو انسر آئے گا اگر آپ اس پال کریں زیرو اور زیرو کراس ہو جائیں گے دو دو بارت یہ چھتیس آئے گا ترٹی سکس اب یہ آئٹم کتنے پر پر روح کرے گا ترٹ ایک سو بیس من پی چھتیس اس ایکل ٹو چار اور آٹھ چوراس روپے پر پر روح کرے گا تو کتنا نقصان اٹھانا پڑا سو میں سے چوراسی مائنس کرے سیکسٹین روپے تو سیکسٹین پرسنٹ ہی ہو گیا تو کریکٹ اپشن ہی اپشن سی کریکٹ اپشن اس میں اپشن سی ہو گیا دوستے سولہ پر سانوٹان اپنا اب پیچر نمبر ایٹی نائن دیکھیں پیچر نمبر ایٹی نائن جس ون جس ون وہ نمبر ہمارے پاس میں دوسری پر ایک پر ذرا چلا جاؤں پرس کرے لیٹ دن نمبر ہمارے پاس وہ نمبر کیا ہے ایکس ہے پرس کرے لیٹ دن نمبر اس ایکس اب ایکس کا چالیس پیسد چالیس پیسد کو ہم لکھتے ہیں چار بٹا چالیس بٹا سو ضربی سو ضربی ایکس یہ زیادہ ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے اب ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ کو بیس بٹا سو ضربی پا چھے سو پچاس اس چھے سو پچاس کی بیس پیسد سے کتنے زیادہ ہے ایک سو نبے تو ایکول ایک سو نبے اب اسی کو حل کرنا ہے بس اور کوئی اصلا نہیں چالیس بٹا دو بٹا پانچ آئے گا یہ دو بٹا پانچ بیس سے تقسیم کرو ضربے ایکس آئے گا ٹھیک ہے مائنس یہ ایک بٹا پانچ آئے گا ایک بٹا پانچ نہیں اس طرح کریں یہ زیرو زیرو کے ساتھ پرس ہو جائے گا اس طرح یہ ایک زیرو اس کے ساتھ یہ دوسرا زیرو اس کے ساتھ یہ اور پینسٹ ضربے دو ایک سو تیس آ جائے گئی ون ترٹی آ جائے گا ون نائٹی ہو گیا اب دو تقسیم پانچ ضربے ایکس ایک سو بیس ایک سو تیس کو اس طرف لے اور جمع ایک سو تیس تو دو تقسیم پانچ ضربے ایکس مسائے ہیں اب اس کو جمع کریں زیرو پارہ تین سو بیس آ گیا ٹھیک ہے اب تین سو بیس تو یہ آ جائے گا دو ایکس اور تین سو بیس کو ضرب دے دیں پانچ سے تو ٹو ایکس is equal to پانچ دونی دس پانچ دونی پاندرہ اور ایک سولہ سو آ جائے گا ایکس will be equal to سولہ سو divided by 2 is equal to آٹھ سو آٹھ سو آ گیا ٹھیک ہے تو وہ انسا کیا ہے آٹھ سو ہے اب اگر اس کو آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو چالیس پرسنٹ آپ ایکس چالیس پرسنٹ آپ آٹھ سو اس کو چالیس پرسنٹ آپ نکالو گی تو آپ کو انسا آ گیا تین سو بیس اور بیس پرسنٹ آپ بیس پرسنٹ آپ چیہ سو پچاس اس کو آپ دکالو گی تو اس کو انسا آ گیا آپ کو ایک سو تیس آ گیا ایک سو تیس اب تین سو بیس میں سے ایک سو تیس کو مائنس کرے تو انسا آ گیا وان نائنٹی تو انسا آ گیا ہمارے پاس آٹھ سو ٹوکے مطر ہو گیا آپشن سی کرکٹ آپشن دیکھیں آپ دیکھیں کرکٹ نمبر ٹی ٹھیک اسی نمبر کوئی آٹیکل ہے اس کی قیمت چوبیس پیست کم کر لے تو پھر نو سو بار رو بچ اس کی قیمت معلوم کرنا ہے ایک ویشن ٹھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مشکل نہیں لیکن دیکھیں ذرا پرس کریں وہ آئٹم ہمارے پاس خاص پائس جو پرس کریں لیٹ سی پی ایکس اب ایکس کیا کریں ایکس میں سے ٹونٹی پرسن مائنس کرنا ہے ایکس من پی ٹونٹی پرسن بارہ اب اسی کول کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جائے گا چار چو بیس چار چار سی ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹونٹی پور ہو جائے گا ضرب ایکس 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 نو سو بارہ اب ایکس پچیس کو دونوں سائٹ بان تو پچیس سے ایکس آ جائے گا مان پیچھے ایکس آ جائے گا اور نو سو بارہ کو ضرب دے پچیس سے یہ پچیس میں سے چھے مائنس کرے تو یہ آ جائے گا پچیس میں سے چھے مائنس کرے انیس آئے گا انیس ایکس اور نو سو بارہ ضرب بھی پچیس کرو یہ تو بائیس ایس آئے گا اور یہ ایکس کی گیمت آ جائے گی بائیس بائیس آزاب آٹھ سو تقسی انیس ایس ایک بارہ سو تو اس کا انسر آگیا ہمارے پاس آپشن سی بارہ سو ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ میٹیمیتک پورشن ختم ہوگی نیکس پورٹ جو ہے کمپیٹر کا ہے اور انتیائی ایزی ہے اس کو پورشن کرتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں حل کر لیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے جن دوستو کوئی پسند سمجھ گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور لازمی کریں تینک یو پور پوچ سبسکرائب